آج اب ان ٹوپکس پر بات کریں گے اور کون کون سی چیزیں جس میں گھر والے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ کو ہر چیز میں یہی نظر آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ یہ چیز نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ کے لئے زنگی بڑی حسان ہے فور ایزمپ باپ اور بیٹا 20 سال صرف اس لیے منت کرتے ہیں کہ ایک شادی والے دن کھانا لوگوں کو ٹھیک کھلا لیں مثلا شادی اچھی طرح گزار لے ورنہ اور لوگ کی کہیں گے اور لوگ گھنڈ پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں آئی یار کھانا تھنڈا سی آئی یار نمک زیادہ نہیں پایا کھانے چاہتے ہیں آج چاہتے ہیں یہ کھانے دیاں ڈیش آم پٹسی اللہ صرف دو کوگ دیاں بوت میں دیتیوں نے جب آپ زندگی میں ایک دفعہ فیل ہو جائیں دوسری دفعہ فیل ہو جائیں شادی جلدی نہیں کر رہا شادی جلدی کر لیا ہے آپ نے ڈگری کر لیا ہے اور آپ کو بار میں جوب نہیں مل رہی ہے کوئی آپ نے ریڈی ویرہ لگا لیا ہے کوئی چھوٹی جوب مل گیا ہے جب آپ کی بورڈ میں پوزیشن آ جائے اور آپ یہ بولیں کہ ان میں آرس رکھنی ہے تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے سویا کرو لوگ کیا کہیں گے ابے یہ حرکت نہ کرو ابے اب تو بڑا ہو گیا لوگ کیا کہیں گے اے تو بچے ہیں لوگ کی کہیں گے اے تو والے بچے ہیں بڑیا چنا بیا کر لوگ کی کہیں گے اے لوگ کیا کہیں گے تو سبزیاں نہیں کہتا اچھا باقی سارے باتیں ایک سائیڈ پہ آیا لیکن ایک چیز سے واقعی شرم آتی ہے دس روپے کا دھنیاں نہیں لائے جاتا اس میں واقعی لوگ کچھ کہتے ہیں دساندہ دھنیاں اسی طرح کلاس میں جو سٹوڈنٹس پہتے ہوتے ہیں وہ یہ سوچی رہتے ہیں کہ اگر میں ٹیچر سے سوال کروں گا تو ارد گرد والے دوسرے سٹوڈنٹس کیا سوچیں گے اے تو اس طرح سوچنے اپنے بزرگتے اس طرح نہیں سوچنے یہ نہ سوچے کر لوگ کی کہیں گے یار پیودہ دین چھاڑ دیتا ہے بھائی شکر اللہ کا پیدا ہونا انسان کے اپنے باس میں نہیں ہے ورنہ دوست دوسروں کہہ رہے ہوتے چودری تو گرمیاں چی یہاں آگے ہیں اگر مارے باس میں ہوتا کسی ملک میں پیدا ہونا تو دوسرے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں اور تو پاکستان ہی پیدا ہوگی ہے تو پتہ ہی نہیں سی یورپ جا یار گلتی کر بہتے ہیں تو پتہ ہی نہیں میرا دادا سی نا اور یورپ ہی پیدا ہویا اور میرا ایک سنگی ہے اور ایتھوپیہ اچھ پیدا ہویا ہے اور تو دشزادہ ہے اور تو گلتی کر لی اس طرح پاکستان جام کیا ہے لوگ کی کہیں گے ہونے اچھا اس چیز کا احساس جو انسان کو اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ زندگی کے آخری سٹیٹ پہ ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری زندگی دیکھتا ہے کہ یار میں نے تو اس لیے کچھ کام نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے